الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا بلا تحیم آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا وقاس خروکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ قابل صد اعترام واجب الاعترام بزرگو بھائیو اور عزیز ساتھیو صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی ہیں آپ احباب سے گزارش ہیں کہ جو صحابہ کو ماننے والا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے جو راستے میں کھڑے ہیں وہ گزر جائیں باقی احباب تشریف رکھیں حضرت ربانی صاحب تشریف فرما ہے اور میں نے گفتگو نہیں صرف پانچ سات منٹ میں آپ کو جگہ کر کے میں نے اپنی معروضات کو ختم کر دینا ہے لیکن ڈسپلن کا خیال ضرور رکھیں معزز سامین آپ نے محرم الحرام کے مہینہ کی اندر یہ بات دیکھی ہے کہ کوئی کالی زبان والا اٹھ کر کے صحابہ کرام کو گلی کوئی چھوچ رستوں میں گالی دیتا ہوا نظر آیا آخر آپ بھی سوچتے ہوں گے آخر صحابہ کرام کو گالی کیوں دی جاتی ہے وہ نماز کی بات نہیں کرتا وہ روزے کی بات نہیں کرتا وہ حج کی بات نہیں کرتا وہ زکاة کی بات نہیں کرتا وہ جب بھی بات کرتا ہے ایک ہی بات کہتا ہے نعوذب اللہ صحابہ مرتد ہوگے نعوذب اللہ صحابہ بے ایمان ہوگے آخر اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ دین اسلام کی جو امارت ہے یہ اس امارت کے اندر جو ستون ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا حج باقی نہیں بچے گا آپ ذرا مجھے بول کر کے بتائیے اور بندہ صرف وہ بولے جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے بندہ صرف وہ بولے جو کل قیامت والے دن اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جواب دے سکتے جب میرا نبی پوچھے گا اوہ کائنات کے لوگو ذرا تم مجھے بتاؤ تو سگینا تمہاری موجودگی میں میرے یار صدیق کو لوگ کالیاں دیتے رہے تم نے کیا کیا ہے کل قیامت والے دن اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جواب دے دینا اے اللہ کے پاک پیغمبر ہم سے جو ہو سکا ہم نے چوک چرستوں پر صحابہ کرام کے نعرے ضرور لگا دی گئے آپ مجھے ذرا یہ بتائیے اگر آپ تک دین پہنچا ہے تو آپ تک دین کس نے پہنچایا ہے آپ کی آواز میرے تک آئی کوئی نہیں اب میں نے دوبارہ آپ کو کہنے کوئی نہیں وہ گالی دیتا ہے آگے سامنے بیٹھ کر کے کہنے والے واہ واہ اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھاتے ہیں آپ کے زبان سے اگر لفظ صحابہ نہیں نکل سکتا اور آپ نے کیا کرنے آپ نے چانے صحابہ کے لئے کہاں سے دینی ہے اگر آپ زبان سے نہیں بول سکتے میں دوبارہ کہوں گا مجھے آپ کے ہاتھ بھی بولتے ہوئے نظر آنے چاہئے آپ کا دل بھی بولتا ہوا نظر آنے چاہئے ذرا بول کر کے بتاؤ اگر آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے آپ تک نماز پہنچی تو پہنچائی کس نے آپ تک روزہ پہنچا تو پہنچایا کس نے صحابہ نے صحابہ نے اور آئیے حضراتِ گرامی قدر میں پرملا طور پر کہنا چاہتا ہوں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے آؤ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث یوٹ پورس کے ایک ادنا سے کارکن سے بھی سنو امن کا پیغام سنانے لگاؤں ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر یہ چوک جرستے پہ کھڑے ہو کر کے ماتم کرتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ جھڑیاں مارتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ شامِ غریبہ مناتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اپنی عبادت کریں اس ملک پاکستان کے اندر امن کا پیغام یہ ہے ہم ان کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں اور عیسائی عبادت کرتے ہیں ہمیں عیسائی کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس ملک میں سکھ بھی رہتا ہے ہمیں سکھ کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں ہے عبادت اپنی کرتے چلے جاؤ اگر تم لا الاغ الا اللہ نہیں پڑھتے ہو لا الاغ الا اللہ علی کیو ولی کیو اللہ پڑھتے ہو ہمیں اس کلمے پر بھی اعتراض نہیں ہے تم نے پانچ جزو والا کلمہ پڑھایا ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے تم دس جزو والا کلمہ پڑھو ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے تم قرآن کو نہ مانو ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے قرآن کو تو کافر بھی نہیں مانتا قرآن کو یہودی بھی نہیں مانتا قرآن کو عیسائی بھی نہیں مانتا ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن اگر تم ملک پاکستان میں رہتے ہوئے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کو اگر تم گالی دو تو پھر یاد رکھنا اہلِ حدیث یود پورس کے یہ جانباز سب کچھ پرداشت کر سکتے ہیں صحابہ کرام کی عصد پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں یہ ملک پاکستان ہے اور اس کا وزیر آسم بھی جب گفتگو کرتا ہے تو بار بار ابو بکر و عثمان و حیدر کا نام لیتا ہے جب اس ملک پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ابو بکر و عثمان و حیدر کے نام پر رکھا جاتا ہے اگر اس ملک پاکستان میں رہنا ہے تو صحابہ کا غلام بن کر کے رہنا پڑے گا یہ امن کا پیغام ہے میں ہم بعد آخر پر لے کے جا رہا ہوں یہ امن کا پیغام ہے ہماری اپیل ہے اپیل کر رہے ہیں ہم یہ اتنا بڑا ہزاروں کا اجتماع قائد یود فورس حافظ پیصل افچل شیخ کی زیر صدارت ہم یہ اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو قانون بنایا جائے قانون بنایا جائے جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے جو اہل بیعت کی گستاخی کرے بولو اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے اور میں آخری بات اپنے خطبہ سے بھی گزارش کروں گا حضراتِ گرامی قدر آئیے مجھے دیکھئے نہ میں اس بات کو بڑا خور کر کے بعد سمجھا ہوں یہ ملک پاکستان ہے یہ ہمارا وطن ہے اور ہم نے ہمارے بڑوں نے جانے دے کر کے اس ملک پاکستان کی آزادی لی ہے اس ملک پاکستان کا دفاع پاکستان کی فوج کر رہی ہے پاکستان کا فوج کا ہر سپاہی کھڑا ہو کر کے بارڈر پر اس ملک پاکستان کا دفاع کر رہا ہے اگر کوئی ایک انگلی بھی اٹھاتے اس انگلی کو کاٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے وہ سپاہی ہے دفاع کرتے ملک پاکستان کا دفاع کر رہا ہے اس نے کبھی کسی کی نگاہ اچھنے بھی پاکستان کی طرف نہیں دی ہے میں خطبہ کرام سے گزارش کروں گا آپ بھی سپاہی ہیں دین اسلام کے آپ بھی سپاہی ہیں ختم نبوت کے آپ بھی سپاہی ہیں میرے نبی کے صحابہ کے آپ بھی سپاہی ہیں میرے نبی کی سنت کے آپ بھی سپاہی ہیں میرے نبی کی شریعت کے ایسے کیسے ہو گیا آپ صحابہیوں کی موجودگی میں کوئی کالا میرے نبی کے یار غار پر کیسے بھون گیا معلوم یہ پڑا کہ ہمارا پہرا درست نہیں ہے اپنے پہروں کو درست کیجئے یہ کیا دکانداری لگا رکھی ہے محرم الحرام کے مہینہ کے اندر بھی کسی نے صدیق اکبر کی عظمت کو نہیں بیان کیا پورے ملک میں حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا گیا لیکن یہ ضعیف روایات کا سہارا لے کر کے ضعیف روایات کا سہارا لے کر کے واقع کرولا کو بیان کرتے رہے کوئی ماما کر رہا ہے کوئی کسی اور کہانیوں کو بیان کر رہے میں ہاتھ بان کر paid tracks کرتا ہوں خدعارہ اس قوم کو بتا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی خدعارہ اس قوم کو بتا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر تھے خدارہ اس قوم کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام صحابہ آلہ ہیں تمام کے تمام صحابہ بالہ ہیں خدارہ اس قوم کو بتائیے حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے اور آخری دو منٹ میں جو مجھے حکم ہوا ہے وہ بات پوری کرتا چلا جاؤں کسی نے کہا صرف تین باقی رہے باقی سارے کے سارے نعوذب اللہ مرتد ہو گئے اور کائنات کے لوگوں بتاؤ تو صحیح نہ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ سمیہ نے اپنے دو ٹکڑے کیسے کروا دیئے اگر ایمان نہیں تھا حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا اگر ایمان نہیں تھا حضرت بلال تبتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنی جنجوانیاں کیسے قربان کر دی اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا تو طریق کی بات کرتے طریق میں یوں آیا طریق میں یوں آیا رب کعبہ کی قسم ہے میں قائد محترم کی مجودگی میں کہنے لگا ہوں ہم ایسی طریق کو نہیں مانتے جو طریق صحابہ اے کرام کو نہیں مانتی ہے ایسی طریق کو ہم پاؤں کی ٹھوکڑ سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں صحابہ اولائکہ ہم الراشدون صحابہ اولائکہ ہم المؤمنون حق صحابہ رضی اللہ عنہم ورزوان صحابہ والذین ماءہو صحابہ اشتاء علالکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکان سجدہ صحابہ ان اللہذین قالو ربن اللہ صحابہ سم استقامو صحابہ الطائبون صحابہ الابدون صحابہ السائحون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ الامرون بالمعروف صحابہ وَنَّا هُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ صَحَابَ اگر اُتھ کر کے بتاؤ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون اُتھ کر کے اُتھ کر کے اگر میرا پیغمبر امیر تو لشکر جرار کون میرے نبی کی صحابہ کون میرے نبی کی نبوت کے گواہ کون میرے نبی کی سیرت کے گواہ کون میرے نبی کی صورت کے گواہ کون میرے نبی کے حسن کے گواہ کون قرآن کو لکھنے والے کون قرآن کو پڑھنے والے کون قرآن کو سمجھنے والے کون قرآن کو سمجھانے والے کون قرآن ہم تک پہنچانے والے کون حدیث ہم تک پہنچانے والے کون میرے پیغمبر کی حدیث کا راوی کون میرے پیغمبر کے جانسار کون میرے پیغمبر کے وفادار کون صحابہ اور راکسیوں دیکھو آج شہرے سے آلکوٹ بول رہا ہے صحابہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا کلی کوچھو چرستوں میں خیلنے والا پچھا بھی بولے گا صحابہ 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 فاروقی نے تو یہ احد کر لیا ہے جد تک اب زندگی باقی ہے ایک ہی نعرہ ہے صحابہ 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 میرا وظیفہ صحابہ میرا ایمان صحابہ میری محبت صحابہ میری الفت صحابہ میری چاہت صحابہ میری عبادت صحابہ رحمت الہی کے نصار صحابہ کرچان محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس کام کو سرا بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص فکارے گا ہمارے ہیں صحابہ دو حسنا لائلہ اللہ محمد رسول اللہ علیه صالت اللہ وآلہ والأحباب موسیقی